اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ سن لی دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کرنا دینی معاملات میں دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کرنا دینی معاملات میں دنیا میں نیاد رکھے یہ اصل اختلاف دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کرنا دینی معاملات میں یہ اصل اختلاف یہودوں نے سارا برباد کیے گئے کیونکہ انبیاء انہیں دلائل آ جانے کے بعد بھی انہیں دین میں اختلاف کیا یہ ان کا اصل ہلاکت کا باعث بنا تو دلائل آ گئے خوران سنت صحابہ کا عمل سب آ گیا اس کے بعد یہ آگاڑ میں تو نہیں مان سکتا کیوں میرے خاندان میرے سماج میرے مسلک میری جماعت میرے گھرانے میرے کلچر میں یہ سب ہوتا ہے تو ہم اس کو چلنے دیں گے اب ریل پرابلم شروع ہوا سمجھا لہذا دلائل آنے کے بعد دینی معاملات میں اختلاف کرنا یہ غلط ہے اور یہ اصل اختلاف کا باعث ہوتا ہے دنیا کے معاملات میں جب تک جھگڑا نہ ہو اختلاف جائز ہے دنیا کے تمام معاملات آپ کی بچی کو رشتہ آیا دو لڑکے دونوں دنیا دونوں اچھے آپ کی چوئیس اب کیا کرنا ہے اس میں کوئی وہ نہیں گائیڈ لائن چونکہ دونوں دنیا دونوں اچھے آپ کی چوئیس لیکن جب دن میں آج کرو نماز ایسی پڑھو روزہ ایسا رکھو زکاة ایسی دو فلاں معاملہ ایسا کرو اب آپ بولنگے میرا مسلک میری جماعت میرا فلاں میرا علاقہ تب پرابلم شروع ہوتا ہے اس بات کو ہم جان لیں جی دوستر ایسا کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے تو دوستو میرکہ دوک کے ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی جیسے کہ آپ لوگوں نے بیان سنائے کہ اسلام کے معاملات میں جب بھی آپ لوگ کو دلائل پیش کیا جاتے ہیں پھر اور جو لوگ اس کے اوپر اختلاف کرتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے ایسے آج کل بہت زیادہ ہیں دوستو کے اسلام پر لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں ایسی بات ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دلائل پیش کرتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں ہے ایسی ہے اس وجہ سے ہمارا جو پاکستان جتنے بھی اشتاریوں مالک ہیں ان باتوں میں وہ بہت سخت اختلاف کرتے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنی باتیں کرتا ہے تو جب آپ کے پاس قرآن مجید کی جو سب سے بڑی تعلیل ہے وہ آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کسی کو کیا کہ وہ اس بات پر اختلاف کر رکھے کی نہیں یہ بات ایسی ہے کی نہیں یہ بات ایسی نہیں ہے سب سے جو بڑی بات ہے اگر ہمارے اسلام میں کسی کو بھی اپنے مذہب پر یقین رکھنا اللہ تعالیٰ کی رسیو کو مضبوطی سے اگر وہ باندھ آئے تو وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید کو پڑھے تحادیث کو پڑھے وہ قرآن مجید پر عمل کرے تو اس طرح جتنے بھی آپ کے اختلاف ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اگر ایسا کوئی دوسرا بندہ ہے اس کے دل میں کوئی بھی اختلاف ہے تو وہ اس کو آپ قرآن مجید سامنے رکھ کر اس کو سمجھائی کہ ہاں یہ اختلاف ہے اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ ایسی باتیں تو اختلاف ختم ہو سکتا ہے لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی باتیں کرتے ہیں اپنی باتیں منواتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں ہے ایسی ہے تو دوستو جتنے بھی قرآن مجید جب بھی اسلام میں جب بھی آپ کو کوئی دلائل پیش کرے کہ نیا صحابہ نے ایسی کہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کہا تھا قرآن مجید میں ایسے احادیث میں ایسے دلائل کے ساتھ ہی تو تب ہم ان باتوں کا یقین رکھنا چاہیے ہمیں پھر اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتے رہیں ہم ایسا ضرور شکر کریں و السلام